ہلو فرنس آپ سب کا سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں تو آج ہم پنٹکس اور فیبرک پٹی کے ساتھ پلاوزو پینٹ کا بہت خوبصورت ڈیزائن بنائیں گے تو آپ کا زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے ہم اپنے اس ڈیزائن کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے پنٹکس ڈالنے کے لیے میں نے اپنے سیم پلاوزو پینٹ والے فیبرک سے یہ ایک پٹی کٹ کی ہے اس کی جو چڑائی ہے وہ لگ بگ میں نے چار انچ رکھی ہے یہ دیکھئے اور لمبائی جتنی ہماری پلاوزو پینٹ کی مہری ہے نا اسے ہم نے لگ بگ تین انچ زیادہ رکھنی ہے کیونکہ ہمیں اس میں پنٹکس ڈالنی ہے اور پنٹکس میں فیبرک دب جاتا ہے تو پنٹکس ڈالنے کے لیے ہم اس فیبرک کو نا ایسے الٹا کر کے رکھیں گے اور ایک طرف سے نا اسے ایسے ایک انچ ہم فیبرک کو نا ایسے سیدھا سیدھا فولڈ کر لیں گے اور یہاں پہ نا کناری کی پنٹکس لگا لیں گے تو ایک پنٹکس ہم نے ایسے لگا لی ہے اور یہ ایسے آ جائے گی اب ہم آدھے انچ کا گیپ لیں گے اور پھر سے فیبرک کو ویسے ہی فولڈ کر کے رکھیں گے سیدھا سیدھا اور یہاں پہ بھی کناری کی پنٹکس لگا لیں گے تو ایسے ہم نے یہ دو پنٹکس لگا لی ہیں کناری کی ایسے ہی ہم نے آدھی آدھے انچ کے گیپ پہ پورے فیبرک کے اوپر پنٹکس لگا لینی ہے تو یہ دیکھئے ہم نے پورے فیبرک میں ایسے پنٹکس لگا لینی ہے اب ہم اسے پریس کے ساتھ اچھے سے بٹھا لیں گے اور اس کی اُلٹی سائیڈ پہ نا یہاں پہ ہم نے پیپر پیسٹنگ لگا لینی ہے تو یہ دیکھئے ہم نے پنٹکس کو نا پریس کے ساتھ اچھے سے بٹھا بھی لیا ہے اور اس کی اُلٹی سائیڈ پہ ایسے پیپر پیسٹنگ بھی لگا لی ہے اب ہم نے اس کے اوپر نا فیبرک ٹرینگل سٹچ کرنے ہیں تو چلیے وہ ریڈی کر لیتے ہیں تو فیبرک ٹرینگل بنانے کے لیے نا میں نے اپنی سیم پلازو پینٹ والے فیبرک سے ہی یہ سکیور میں پیسیز کٹ کیے ہیں یہ لگ بگ تین انچ آڑے رکھے ہیں میں نے یہ دیکھئے اور تین انچ ہی لمبے اس طریقے سے اب ہم نے یہ ایسے سکیور میں پیسیز کٹ کر کے نا اسے پہلے ایسے فولڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ایسے اور اسے پریس کے ساتھ اچھے سے بٹھا لینا ہے تو یہ ہمارا فیبرک ٹرینگل ایسے تیار ہو جائے گا اب ہم نے نا اسے ایک طرف سے ایسے فولڈ کرنا ہے اور دوسری طرف سے ایسے ایسے اسے فولڈ کرنے کے بعد نا ہم نے یہاں سے بھی اسے اندر کی طرف فولڈ کر لینا ہے یہاں سے ایسے فولڈ کرتے ہوئے ایک رف سٹچ کر لیں گے تو ایسے ہی ایک اور فیبرک ٹرنگل لیں گے اور اسے بھی اس طریقے سے دونوں طرف سے فولڈ کریں گے اور یہاں سے بھی اسے اندر کی طرف فولڈ کریں گے اور یہاں پہ ایک رف سٹچ کر لیں گے تو ایسے ہی سارے فیبرک ٹرنگل ہمیں تیار کر لینے ہیں تو ایسے سارے فیبرک ٹرنگل ہم نے رف سٹچ لگا کے ایسے تیار کر لیے ہیں تو اب ہم انہیں نا اپنے یہ والے پیٹرن کے اوپر رکھ کے سٹچ کریں گے تو پنٹکس والے پیٹرن کو اس طریقے سے رکھیں گے اور پنٹکس کے نا بلکل سینٹر میں ہم نے اپنے اس ٹرینگل کو ایسے رکھنا اور یہاں پہ ایک سلائی لگا لینی ہے تو ایسے پنٹکس کے بلکل بیچ میں ہم یہ ٹرینگل کو رکھتے جائیں گے اور یہاں پہ سلائی لگاتے جائیں گے تو یہ دیکھئے سارے ٹرینگل ہم نے یہاں پہ سٹچ کر لیے ہیں تو اب ہم نے اس کے نیچے نا فیبرک پٹی سٹچ کرنی ہے تو چلیے وہ ریڈی کر لیتے ہیں تو فیبرک پٹی تیار کرنے کے لیے میں نے اپنے سیم پلاوزو پنٹ فلے فیبرک سے یہ ایک پٹی کٹ کی ہے یہ لگ بگ دو اینچ آڑی رکھی ہے میں نے اور لمبائی میں تھوڑی زیادہ لیئی ہے کیونکہ ہم ایسے چھوٹی چھوٹی پٹیاں کٹ کرنی ہے تو اب ہم اسے نا ایسے ڈبل فولڈ کر لیں گے اس طریقے سے اور پہلے نا اوپر کی طرف ایسے سلائی لگائیں گے اور پھر یہاں پہ ایسے سلائی لگاتے ہوئے ہمیں لگ بگ آدھا اینچ آڑی ایک پٹی ریڈی کر لینی ہے تو ایسے یہاں پہ ہم نے سلائی لگا لی ہے اب ہم اسے نا پلٹ لیں گے تو یہ بند والی سائٹ سے نا ہم پٹی کو تھوڑا سا اندر کی طرف کریں گے ایسے اور یہاں سے نا کسی بھی سلائی اب ان کی مدد سے اسے پلٹ لیں گے تو پٹی کو ایسے ہم نے پلٹ لیا ہے اب ہم یہی والی سلائی کو نا ایسے سینٹر میں لاتے ہوئے اسے پریس کے ساتھ اچھے سے بٹھا بھی لیں گے تو ایسے ہم نے اس پٹی کو پریس کے ساتھ اچھے سے بٹھا لیا ہے یہ والی سلائی کو بلکل سینٹر میں لاتے ہوئے تو اب ہم نے اس سے لگ بگ دو دو انچ کے چھوٹے چھوٹے پیسز کٹ کر لینے ہیں تو ایسے میں نے ساری پٹی سے چھوٹے چھوٹے پیسز کٹ کر لیا ہے تو اب ہم ان پٹیوں کو اپنے یہ والے پیٹرن کے اوپر رکھ کے سٹچ کریں گے تو اس پیٹرن پہ میں نے یہ ٹرینگل سے لگ بگ ایک انچ نیچے سیدھا سیدھا مارک کر لیا ہے تو اب ہم اسی مارکنگ کے اوپر اپنی یہ والی پٹیوں کو رکھ کر سٹچ کریں گے تو ایسے ایک پٹی لیں گے اور اسے اس طریقے سے ایسے ڈبل فولڈ کریں گے اور یہاں پہ اپنی پنکھوڑی کے سامنے اس طریقے سے رکھیں گے بلکل اس کے سامنے رکھیں گے پنٹکس کے سینٹر میں اور یہاں پہ اپنی مارکنگ کے اوپر اوپر سلائی لگا دیں گے تو اگلی پٹی کو بھی ویسے ہی لیں گے اور ڈبل فولڈ کر کے اس طریقے سے پنکھوڑی کے سامنے اپنی پنٹکس کے بیچ میں رکھتے ہوئے سلائی لگا دیں گے ایسے ہی ہم نے ساری پٹیوں کو پنکھوڑیوں کے سامنے رکھتے ہوئے سلائی لگاتے جانا ہے تو یہ دیکھئے ساری پٹیوں کو ہم نے یہاں پہ رکھتے ہوئے سلائی لگا لی ہیں اب ہم نے اسے نیچے سے فولڈ کرنا ہے تو اسے نیچے سے فولڈ کرنے کے لیے ہم دو پیر اوپر کی طرف ایسے فولڈ کریں گے اس کے بعد اسے فولڈ کر کے ایسے اپنی یہ والی سلائی کے اوپر لے کے آئیں گے اور یہاں پہ کناری کی سلائی لگا دیں گے تو ہم نے اسے نیچے سے فولڈ کرتے ہوئے یہاں پہ بھی کناری کی سلائی لگا لی ہیں اب ہم نا پٹیوں کو اس طریقے سے ایسے نیچے کی طرف کر دیں گے اور یہاں پہ بھی ایک کناری کی سلائی لگا لیں گے یہاں پہ تو یہ دیکھئے یہاں پہ بھی ہم نے ایسے یہ کناری کی سلائی لگا لی ہے اب ہم اس پیٹرن کو اپنی پلازو پینٹ کے ساتھ سٹچ کریں گے تو یہ میری پلازو پینٹ ہے اور یہ اس کی موری والی سائیڈ ہے پینٹ کو ہم ایسے سیدھا کر کے رکھیں گے اور یہ والے پیٹرن کو اس کے اوپر ہم ایسے اُلٹا کر کے رکھیں گے تو انہوں کو بلکل برابر رکھیں گے اور یہاں پہ ٹھیک اسی سلائی کے اوپر سلائی لگا دیں گے جسے ہم نے پنکھڑیوں کو سٹچ کیا ہے تو ایسے یہاں پہ بھی یہ سلائی ہم نے لگا لی ہے اب ہم اس پیٹرن کو ایسے نیچے کی طرف کر دیں گے اور یہاں پہ اس کے کنارے پہ بھی ایک سلائی لگا لیں گے تو یہاں پہ بھی ہم نے یہ کنارے کی سلائی لگا لی ہے اور دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا یہ پلازو پینٹ کا ڈیزائن تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم نے ایک ایک پرل سٹچ کر دینا ہے یہ چھوٹا چھوٹا سا پرل ہم اس کے بیچ میں یہاں پہ سٹچ کر دیں گے تاکہ یہ پنکھڑیاں اٹھیں اور ایک ایک پرل ان پٹیوں کے بیچ میں بھی یہاں پہ سٹچ کر لیں گے تو ابھی میں آپ کو اپنے سارے پرل سٹچ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے پنکھڑیوں کے بیچ میں بھی اور یہاں نیچے پٹیوں کے بیچ میں بھی سارے پرل ایسے سٹچ کر لیے ہیں اور دیکھئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا یہ plans open کا ڈیزائن تو اب ہم اسے fitting کی سلائی رگا لیتے ہیں تو اسے fitting کی سلائی بھی لگی ہے اور دیکھئے کتنا unique اور کتنا beautiful ہمارا یہ plans open کا ڈیزائن بن کے تیار ہوا ہے تو ابھی میں آپ کو اس کو پہن کے بھی دکھاتی ہوں تو پہننے کے بعد ہمارا یہ خوبصورت plans open کا ڈیزائن کچھ ایسے آ جائے گا تو آپ بھی یہ خوبصورت ڈیزائن اپنی پلازو پینٹ پہ ضرور ٹرائے کریں تو اگر آپ کو میرا ای ڈیزائن اور میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کو شیئر ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تو چلیے نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں ٹل دن با بائی